بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسلم ناظرین اس پروگرام میں ہم بات کریں گے جو سپریم کورٹہ پاکستان میں سابق وزیر آزم عمران خان کی جانب سے سال دوہزار بائیس میں جو حکومت کی جانب سے نیب ترامیم کی گئی تھی ان ترامیم کے اقلاب جو درخواست دائر ہوئی جس پر اب تک کوئی سنتالیس اور آج اٹالیسویں سماعت تھی آج کی سماعت میں ناظرین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ میری حد تک تو یہ جو بینچ ہے کہ اس کی سماعت کرنے والا یہ بینچ ٹوٹ چکا ہے کیونکہ آج جو ابزرویشن دی ہے جس اس منصور علی شاہ نے اس ابزرویشن کے بعد وہ بینچ میں کیسے بیٹھیں گے گو کہ منصور علی شاہ صاحب نے بینچ چھوڑنے کے حوالے سے کچھ نہیں کہا کہ وہ بینچ سے اٹھ رہے ہیں بینچ کو چھوڑ رہے ہیں لیکن اب انہوں نے دو آپشن دی ہیں وہ دو آپشن کیا ہیں چیف جس امرتہ بندیال صاحب نے الٹی میٹم کیا دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خاجہ حارس صاحب کے معامل مکیر آگ کیوں پیش ہوئے خاجہ حارس صاحب کمرہ عدالت میں کیوں نہیں تھے اور وفاقی حکومت کے وقیل مقدوم علی خان صاحب نے آج عدالت کے سامنے کون سا نکتہ اٹھایا اور اس پر چیف صاحب نے کیا ریسپونڈ کیا ہے اور میری اوبزرویشن کیوں ہے کہ یہ بینچ ٹوٹ چکا ہے اس حوالے سے چلیں شروع میں آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ جس امرتہ شاہ نے آج جب عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا پہلے تو خاجہ حارس صاحب کمرہ عدالت میں نہیں تھے ان کی جگہ پہ ڈاکٹر آمیر امان جو ہیں وہ پیش ہوئے اور انہوں نے ماذرت کی اپالوجائز کیا رگریٹ کا اظہار کیا کہ خاجہ حارس صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ آج آپ کے سامنے پیش نہ ہو سکے لیکن اس کیس میں جو تحریری جواب تھا وہ گزشتہ روز جہے عدالت عظمہ میں جمع کروا دیا گیا تھا چیف جس امرتہ مندیال صاحب نے جو ریٹن جواب کا ماذا پلائی کا جو ریٹن تھا اس کی تاریخ کی اور پوچھا ڈاکٹر آمیر امان صاحب سے کہ یہ آپ نے لکھا ہے تو اس پہ وکیل صاحب نے کہا کہ نہیں یہ اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ تو یعنی خاجہ حارس صاحب ہے میں نے تو صرف نیچے اپنا نام لکھا ہے تو اپریشیٹ کیا گیا جو جواب خاجہ حارس صاحب نے سپریم کورٹ میں جمع کروایا اس کے بعد چیف جس امرتہ مندیال صاحب نے جس سے منصور علی شاہ صاحب کو موقع دیا منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ جو فوجی عدالتوں میں بھی میرے اپر اعتراض اٹھا تھا اور میں نے اس کے اوپر ایک اپنا نوٹ لکھا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ جو کیس ہے سیویلنگ کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاب اس پر فول کورٹ بننا چاہیے تو میری رائے ہے کہ یا تو یہ جو کیس ہے اس پر فول کورٹ بنے یا پھر جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے جو کہ قانون بن چکا ہے اس کی پہلے سماعت کر لی جائے پھر یہ مقدمہ جو ہے وہ زیر سماعت آنا چاہیے اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں چیف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کیس میں یا تو فول کورٹ اس کو ریفر کر دیں یا پھر جو ہے وہ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ کر لے جس کا ابھی تک فیصلہ نہ ہو سکا اب یہ دو آپشن منصور علی شاہ صاحب نے دی ہیں ان آپشن کے بعد پھر میرے خیال سے تو منصور علی شاہ صاحب کے لیے آپشن کیا بچتا ہے جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پہلے فول کورٹ کا یہ معاملہ ریفر کر دی جائے اگر یہ معاملہ فول کورٹ کا ریفر نہیں ہوتا دوسرا انہوں نے آپشن دیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی پہلے شماعت کر کے اس قانون کی جو فیٹ ہے اس کا فیصلہ کر لیے جائے اگر اس پر بھی کوئی بینچ بن کے وہی جو آٹ رکنی بینچ ہے وہ ریزیوم نہیں ہوتا عدالتی کاروائی کا دوبارہ سے آغاز نہیں ہوتا تو پھر یہ دو آپشن کے بعد تو اس بینچ میں بیٹھنے کا آپشن تو منصور علی شاہ صاحب کے پاس نہیں ہے لیکن اس پر جو ریمارکس ہیں اپنے جسس عمرتہ بندیال صاحب کے چیف جیسے پاکستان کے ان کے ریمارکس سے چیز کلیر ہو جاتی ہے چیف صاحب بندیال صاحب نے کہا کہ یہ بڑی خوبصورت چیز ہے یعنی اچھی چیز ہے کہ خیلات میں ڈائورسٹی ہے اور پھر چیف جیسے بندیال صاحب نے کہا کہ اگر بینچ میں اختلاف بھی ہو فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اکثریت کا ہوتا ہے تو اس کیس میں اب تک جو دلائل دی ہے خاجہ حریص صاحب نے مقدوم علی خان صاحب نے تو کہا کہ یہ مقدمہ قابل سماعتی نہیں ہے اور اس پہ کافی زیادہ سخت سوالات کیا گیا منصور علی شاہ صاحب نے آج بھی منصور علی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سنتالیس سماعتی ہوئیں مجھے تو ابھی تک یہ بات میں سمجھ نہیں پایا میں سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکا کہ یہ درخواست کیسے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے کیسے نیاب کی ترمیم کا معاملہ جو عوام کے بنیادی حقوق ہیں ان سے متصادم ہیں ان کے بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہو رہی ہے تو چیف صاحب کا یہ ریمارکس دینا کہ بینچ میں اختلاف بھی ہو تو فیصلہ سریعتی ہوتا ہے تو لگے رہا ہے کہ جو منصور علی شاہ صاحب بیشپ بینچ میں بیٹھے بھی رہے بینچ سے لگنا بھی ہوئے تو ان کا آج جو انہوں نے جو ابزرویشن دی ہے وہی ان کا فیصلہ ہوگا کہ پہلے فول کورٹ بن جاتا فول کورٹ کو معاملہ ریفر ہوتا ہے یا پھر پریکٹس ان پروسیجبل کا پہلے فیصلہ کر لیے جاتا لیکن دوسری طرح سے بظاہر جو آج ریمارکس دیئے اس کا خلاصہ شیئر کر کے پھر جو عدالتی کاروائی کا حوال ہے کیا ریمارکس کیا سوالات پوچھے گئے تو بندیال صاحب کا یہ کہنا کہ اگر بینچ میں اختلاف بھی ہو تو فیصلہ اکثریت کا ہوتا ہے تو بندیال صاحب اور جیسر جیازو لحیسن صاحب اگر کچھ فیصلے کے حوالے سے ان کے مائن میں کچھ ہے اگر ایسا تو وہ اکثریت میں موجود ہیں اب آ جاتے ہیں عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا تو جیسے میں نے کہا کہ چیف جیسر صاحب نے کہا کہ اس کی 47 سماعتیں ہو چکی ہیں میں نے 22 اپنا 26 سماعتیں کہا مغدوم علی خان جو کہ وفاقی حکومت کے وکیل ہیں کہ آپ کو 26 سماعتوں پر دلائل دینے کا موقع دیا پھر دوسرے موقع پہ ایک اور جگہ پہ کہا گیا کہ 22 سماعتوں کا موقع دیا گیا تو چیف جیسر صاحب مخاطب ہوئے مغدوم علی خان صاحب سے اور کہا کہ مزید یہ جو آج جواب اپنے خاجہ حر صاحب نے جمع کروایا اس کے بعد آپ کو جواب دینا ہوگا آپ نے رسپانس دینا ہے تو آپ اپنے مزید دلائل دے لیں اور اس میں ہم نے کیس میں فیصلہ کرنا ابرکہ چیف جیسر صاحب نے بھی کہا کہ اگر اس کیس کا کیونکہ 2022 سے مقدمہ چل رہا ہے کافی زیادہ سماعتیں ہوئیں آپ کو بھی موقع دیا گیا عمران خان صاحب کے وکیل کو بھی موقع دیا گیا کہ اس کا فیصلہ جانے سے پہلے کیونکہ میں ریٹیر بھی ہو رہا ہوں تو نہ کر سکے تو یہ بڑی امبیرسنگ بڑی شرمندگی والی بات ہوگی اور پھر چیف جیسر صاحب نے کہا کہ نہ صرف اس کیس کے میرٹ کے اوپر بھی فیصلہ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کیس کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے بھی عدالت جو ہے اس کیس کا فیصلہ سنا دے مسجسس منصور علی شاہ نے مخاطر کیا وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان کو ان سے کہا کہ جب سپریم کورٹ پریٹس اینڈ پروسیجر بل کا قانون موجود ہے دوہہزار تئیس کا پہلے بل تھا اب قانون بن چکا ہے اس کی موجودگی میں آپ کی رائے کیا ہے کہ یہ بینچ اس کیس کو سنیں یہ بینچ اس عدالتی کاروائی کو جاری رکھے کانٹینوٹی رکھے یا پھر اس کیس کے اوپر اب فل کورٹ جہوت تشکیل دیا جانا چاہیے اس پر آپ کی رائے کیا ہے اس کے بعد چیف جسے بندیال صاحب نے پھر مخاطب ہوئے انہیں دوبارہ سے مخدوم علی خان سے ان سے کہا کہ آپ آئندہ سماعت تک تیاری کر لیں جو بھی آپ کا موقع ہے آپ اس کے اوپر اپنے دلائل کا آغاز کریں اس کے بعد چیف جسے نے کہا کہ وقلہ تیاری کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کا ہم جو ہے وہ وقت دے سکتے ہیں اس کے زیادہ وقت جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا اور چیف جسے بندیال نے کہا کہ میرٹ کے ساتھ ساتھ اس کیس کے قابل سماعت ہونے پر بھی ہم فیصلہ دیں گے دوہزار بائیس سے چیف جسے نے کہا کہ یہ کیس سن رہے ہیں اور پھر انہیں کہا کہ منصور علی شاہ صاحب نے پھر بڑے اہم رمارکس دیئے کیا ایکٹ کے بعد یعنی جو سپریم کورٹ پریکسس این پرسیجر ایکٹ ہے اس کے بعد موجودہ بینچ کو سماعت جاری رکھنی چاہیے اور منصور علی اس کے بعد چیف جسے صاحب نے کہا کہ مقدوم علی خان جو سے منصور شاہ کے سوالات پر تیاری کر کے آئیں مقدوم علی خان کو چیف جسے کہہ رہے ہیں کہ جو سوالات آج اٹھائے ہیں یہی سوال برائے راست منصور علی شاہ صاحب بھی مقدوم صاحب سے کہہ رہے تھے کہ کیا اس قانون کے بعد ہمیں اس کیس کو سماعت کو کانٹینیو کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد ناظرین ہاں جے کیا یہ کیس کو کیا یہ کیس کو الگ کیس ہے جس پر قانون لاغو نہیں ہوتا جسے اجازل حیثن صاحب نے کہا کہ ہر کیس کے اپنے حقائق اور میرٹس ہوتے ہیں جسے اجازل حیثن صاحب نے کہا کہ ایک کیس میں دی جانے والی رائے صرف اسی کیس کے لیے ہوتی ہے چیف جسے صاحب نے کہا کہ اصول واضح ہے کہ اختلاف رائے آنے پہ فیصلہ صرف اکثریت کا ہوتا ہے چیف جسے صاحب نے دوبارہ کہا جو بات پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں نے چھبیس سنا لیکن بات میں ایک اور موقع کے اوپر بائیس کہا گیا چیف جسے مندیال صاحب نے کہا کہ اب تک اس کیس میں بائیس سماعتوں پر جو درخواست خوزار ہیں یعنی خاجہ حارث صاحب کے جو عمران خان صاحب کے جو وکیل نے خاجہ حارث انہیں اور انیس سماعتوں پر وفاقی حکومت کے وکیل نے دلائل دی ہیں چیف جسے نے کہا کہ یہ کیس اس طرح لمبا نہیں ہونا چاہیے تھا اور لمبا ہو گیا آگے پھر اپنے کیا کہتے ہیں چیف جسے نے کہا کہ مقدوم علی خان پہلے ہی کیس کے قابل سماعت ہونے پر اچھے دلائل دے چکے ہیں اور جس پر مقالمہ ہوا چیف جسے کا مقدوم علی خان کے ساتھ کہ آپ سماعت سے نکلنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے یعنی چیف صاحب مقدوم علی خان سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے دلالی بڑے لمبے ہیں اب جو نیا جواب آیا اس پر بھی آپ نے جواب دینے ہیں تو آپ کوشش کر کے کیس کے قابل سماعت ہونے کی بجائے بلکہ آپ میرٹس کو ٹیچ نہیں کر رہے تو آپ میرٹس پر بھی دلائل دیں تو اس پر پھر مقدوم علی خان نے کہا کہ عدالت کا اختیار ہے کہ میرا موقع تسلیم کرے یا پھر میرے موقع کو رد کر دے جسیس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیس میں پہلے دن سے پوچھ رہا ہوں کہ کون سا بنیادی حقوق متاثر ہوا ہے اب تک سنتالیس سماعتوں میں سے نہیں بتایا گیا کہ کون سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کے ساتھ ناظرین چیف جسے صاحب نے یہ بھی کہا کہ کیا یہ کیس اتنا منفرد ہے کہ قانون سے ہٹ کے اس کو چلایا جائے اب قانون سے ہٹ کے چلانے کا کیا مقصد ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی سنتالیس سماعتیں ہوئیں آئینی درخواست ہے آرٹیکل ایک سو چلاشتین کی اور باقی جو کیسز ہم نے ابھی دوہزار تیش میں دیکھے ہیں وہ تو چار پانچ سماعتوں کے بعد اس پر فیصلہ محفوظ کر کے نہ اس کر دیا گیا لیکن یہ واقعی منفرد کیس ہے کہ اس قسم کے مسائل مسائل کھڑے نہ کریں اور جس سے اجازل احسن صاحب نے کہا کہ ہر مقدمے کے اپنے حقائق ہیں اور پھر اس کے بعد منصول شاہ صاحب نے کہا کہ اس نقطے پر بھی دلائل دیں کہ دوہزار تیس کی جو ترامیم ہے کیا مطلب جو نیاب کی دوہزار بائیس میں تو ترامیم ہوئی تھی اس کے بعد دو مرتبہ غالباً دوہزار تیس میں بھی حکومت نے نیاب قانون میں تبدیلی کی تھی اس حوالے سے منصول شاہ صاحب نے کہا کہ جو دوہزار تیس کی ترامیم ہے اس پر یہ بینچ فیصلہ کر سکتا ہے سال دوہزار تیس کی ترامیم تو عدالت کے سامنے کبھی چیلنج ہی نہیں کی گئی اس کے بعد چیف جسل صاحب نے کہا کہ جب بینچ میں اختلاف رائے ہو جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں تو اکثریت کا فیصلہ ہی عدالتی حکم کلاتا ہے عدالتی فیصلہ کلاتا ہے نیب ترامیم کے خلاف کیس کی اب تک سنتالی سماتے کر چکے ہیں آپ میرٹ پہ دلائل دینے سے کیوں جو ہے وہ ہیزٹینٹ ہیں کتر آ رہے ہیں یہ چیف صاحب نے مقدوم علی خان صاحب سے پوچھا جس پر مقدوم علی خان نے کہا کہ میرٹ پہ دلائل دینے سے نہیں کتر آ رہا مقدمے کے قابل سمات نہ ہونے کا نکتہ اٹھانا بھی میری بنیادی ذمہ داری ہے جس کی خدمات میرے لئے حاصل کی گئے ہیں یہ کیس تو قابل سمات ہے ہی نہیں تو میں اسی کی اوپر ابھی فوکس کر رہا ہوں اس کے بعد منصول علی شاہ صاحب نے کہا کہ پہلے دن سے پوچھ رہا ہوں کہ نیب جو ترامیم کی گئی ہیں وہ بنیادی حقوق سے کیسے متصادم ہیں مکیل پیٹے نے کہا کہ دالت کو تحریری طور پر تمام جواب دے چکے ہیں اور پھر چیف جسس نے کہا کہ مقدمے کی روزانہ کی بنیاد پر سمات کر کے فیصلہ کریں گے چیف جسس نے کہا کہ قابل سمات ہونے پر بھی فیصلہ دیں گے اس پر بھی فیصلہ دیں گے کہ پریکٹس ان پرسجر قانون کے بعد کیا بینچ یہ کیس سن سکتا ہے یعنی یہ بینچ چینج نہیں ہونے جا رہا بینچ یہی رہے گا منصول علی شاہ صاحب بیٹھیں نہ بیٹھیں لیکن ان کی اوبزرویشن کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ وہ یہی فیصلہ دیں گے لیکن اگر دو رکنی بینچ بھی یہ بچا تو وہ کانٹینیو کرے گا اس کیس کی سمات کو اور فیصلہ صادر فرمائے گا جیسے منصول علی شاہ صاحب نے کہا کہ پرسجر قانون کے بعد کیا یہ بینچ کیس سن سکتا ہے اور پھر چیف جسس صاحب نے کہا کہ میری ریٹیرمنٹ قریب ہے فیصلہ نہ دیا تو میری لئے باز سے شرمندگی ہوگا اہم معاملہ ہے اس کی طویل عرصے سے سمات بھی جاری ہے اور مزید سمات جو ہے وہ 28 اگست تک ملتوی کر دی گئی اس کے علامہ ناظرین ہاؤسنگ سوسائٹیز سے متعلق بھی مقدمی کی سمات ہوئی ہے جو مشروم گروت ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اس پہ فیصلہ نے آج ریپورٹ پیش کی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ملک بھر میں جو اللیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس کی مت میں عوام کا 175 عرب کا نقصان ہوا ہے تو آج اس کیس کی سمات ہوئی تو چیف جیسے مندیال صاحب نے ایف ایے سے کہا حکام سے کہا کہ آپ نے یہ ریپورٹ تو تیار کی لیکن اس کے ساتھ آپ نے کوئی مواد کوئی ایسا میٹر نہیں لگایا کوئی ملتیریل نہیں لگایا جس سے پروف ہو کہ آپ نے یہ فگر 175 بلین ڈالر کے 175 عرب کے نقصان کا نکالا کہاں سے ہے اور جب یہ کیس کی سمات چڑھ رہی تھی تو جیسے اثر منیلہ صاحب نے بڑے اہم ریمارکس دیئے خاص طور پر جو مختلف سرکاری محکموں کی وزارتوں کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جیسے اثر منیلہ صاحب نے کہا ایف ایے خود اس کے اوپر الزام ہے لینڈ گرابنگ کا اسی قسم کا الزام جو ہے وہ انٹیلیجنس بیرو کی اوپر ہے تو یہ جو سرکاری افسران ہیں سرکاری محکمے ہیں سرکاری وزارتیں ہیں یہ بزنس میں خود کو کس طرح سے انڈلج کر سکتے ہیں کاروبار میں خود کو کس طرح سے جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں یہ تو پرابیٹ ہاؤسنگ سوسائٹیاں اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو یہ جب ریمارکس اثر منیلہ صاحب دے رہے تھے انہی ریمارکس کے دوران جو ہے وہ چیز بندیال صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ کیس ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کوئی افیشل ہاؤسنگ سوسائٹیاں چلا رہے ہیں یا محکموں کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں لیکن یہ معاملہ بڑا اہام ہے اس پہ سو موٹو بھی لے سکتے ہیں سو موٹو لینے کے حوالے سے معاملوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں کسی کے درخواست آئے جو تو زیادہ بہتر ہوگا لیکن اس کیس میں ایف ای اے نے یہ جو فگر ہمیں دیا ہے اس کے لئے ان کے پاس میٹر کیا ہے ڈاکومنٹس کیا ہے وہ آئندہ سامات پر فرام کی جائیں یہ بڑے اہم کیس کی سامات ہوئی ہے آئندہ ہفتے پانچ اہم مقدمہ کو ناظرین سامات کے لئے مقرر کیا گیا ہے اس کی تفصیلات پھر اگلے وی لاغ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور آپ ناظرین سے اجازت چاہیں گے لیکن جانے سے پہلے ناظرین کچھ اور چیزیں بھی ہیں یعنی جو پانچ کیسز ہیں بلکہ آپ کو تھوڑا سا حوالہ ہم بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کی دلچسپ بھی ان کیسز کے حوالے سے برقرار ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین یہ ایک مریم نماز کا مقدمہ آئندہ ہفتے سماد کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین جو آہد چیما صاحب کا مقدمہ ہے وہ سماد کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے مریم نماز کا کیس جو ہے وہ شمیم شگر ملک کے حوالے سے ہے اور اس کے علاوہ ناظرین پی ٹی آئی کے استیفوں کا معاملہ وہ بھی سماد کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ناظرین جو رانہ سناولہ کا مقدمہ وہ بھی اگلے ہفتے سماعت کے لیے مقرر ہے اور براؤڈ شیٹ کا مقدمہ بھی آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اب ان پانچ کیسز میں بینچز کون سے تشکیل دیئے گئے ہیں اس کی پھر تفصیلات دیٹیل کے ساتھ یعنی دیٹیل تفصیلات اگلی ویلوگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ